اللہ رب العالمین ایقا نعبد و ایقا نستعین در السراط المستقیم سلطل وزیم غیر المکزوب علیہم و لزالی بسم اللہ الرحمن الرحیم بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حیو یا قیون یا رب زر جلال والکرام فاس یک فکم اللہ وہو السمیع العلیم الہی بحق یا بخیل یوہا یا قاہر اللہ یا والی الولی یا مظہر الاجائب یا مرتضی علیم ادرکنی بحق سیدہ علیہ السلام اللہ مینی اسعالوکا بحق محمد وعالی محمد اللہ ماشاءلہ علیہ محمد وعالی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم مجعلنا من بین ایدیم سدام من قلب اللہ ماشاءلہ علیہ محمد وعالی محمد عبادت دی قبولیت وست سالوات نہیں نہیں مذہب شیعہ عبادت اللہ قبول ہی نہیں کردہ جب تک محمد وعالی محمد سالوات نہ پڑھی جا اللہ محمد وعالی محمد وعالی محمد پچھلے عبادت وستنگل نے جنہ میں ترکے ہی نہیں سارے عبادت پتہ ہے میں آدم علیہ السلام دہ نکاہ ہوا نال کہیں پڑے آئی پتہ ہے اسے بارو سالوات نہیں پڑھ دے قریم اللہ دہ حکمہ جبریلیوں آدم نوان حکمہ اردے نکاہ دہ خطبہ بڑی ہی گیا ہے حکمہ اردے اس روایت سوڑنا دے بعد دی جڑا شیعہ مومن پھر بھی عالی محمد سالوات نہ پڑھے پھر دہ اپڑا مقدر میری بات سوڑنا تو حضرت جبریل نے آئے آکھے آ کہ اللہ پہ آکھتا نے حضرت حمد حق مہر اولاد انہوں پہ تو ہونے چاہے دہ ماں باب دہ نکاہ پڑے آئیں پوچھ اللہ میں حضرت آدم علیہ السلام آکھے آ یا جبریل مالک پوچھو پہلا نکاہ آئے پہلا حق مہرے مالک پوچھو جڑا حق مہر حوا نو دے منہ کیڑی چیز دے منہ کتنی دے منہ تو آواز قدرہ تائی جبریل میرے بندے نو آکھ آدم نو حوا دا حق مہرے تو محمد والے محمد دس مرتبہ سروات 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 تُسا پڑھنی ہے یڑی نہیں پڑھیں لَا 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 عُقْوَة عِلَا بِاللَّهَ الَّا لِي الَّذِينَ بِسْمِ الْرَحْمَنَ لَا 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 حمد رحمان اللہ دا اللہ کرتی جائے میرے بات پڑھنا جل دی جل دی آوی تھی ایسا نے ملک الملک تھا جسمی حربان نے ایسا گناہ گارا نوالی سا امام آتا فرما صرف حلامان کا قائمہ سون نہیں آقیہ اپنی حمایت واسطے ہیں برحال چلو کنسیشہ نے سیر بھی حلائی رکھو سیر صدقہ سائیہ دا اوڑے موڑی علی فرشتہ لکھتا راسی اللہ ایک بند قلوی علی نعلانے بند آج ہوئی علی کوئی جڑا نہیں قربان دم ہم نہ ساتھی ہیں تو منجا جینا موڑی نہیں حلائے سیر حلائی مرتبہ جاہاں خود رہ گیا بندہ پہلے حلال ہے یہ عبادت پہلے زندگی چیتھائیں لکھی ہیں سیانہ پتر او ہوندہ ہے پی او دا پی او سیانہیں بھی ہو سکتا ہے اس واسطے کیویں کہ بیٹا میں تیرہ باپا میں تیرہ وست سیانہ میں اپنی کائی نماز قضا نہیں کردہ بیا تاکہ میرے مر منجن دے بعد تینو نہ تکلیف ہوئے دھیر نمازہ نہ میں تیس پروہ دکلا بھی ہوند موڑے ملازم حلالہ دمی تُسا آگ کھوتا ہی امنا کبر چلائے کہ حلال مانے تُسا نا آگ کھوتا ہی حلال مانے عیسانِ اس رحمان ترحیم اللہ دا جس کریم نے ایسا امامتہ فرمایا ہے بحکمِ نبی جہندا ویکھن سواب ہے میں جب تک نعمتِ عزمہ دا شکریہ اللہ دے دربارش ادا نکھر ہمیں مجلس دا آگاز نہیں کرتا میری ماتمی قوم اللہ دا یہ ہکو عیسان نہیں لہا سکتی جس کریم نے ایسا امامتہ فرمایا ہے جہندا محبت دے نتیجے دنا جنت بھائی بڑی بہروانی تیاری اللہ تَن آباد رکھیں دمطلبِ تُو نہیں تھکا یا ایلی اکڑ وستے بندے سولیاں تے نہیں تھک دے بندہ اپنے چاک بائے کے اللہ تَن آباد رکھیں اٹھتی ہجری جمعے دا دیں سویر سویرے لے ساجرے ساجرے سرگیے لے سرکارِ حضرتِ عبداللہ سرکارِ جابر ابن عبداللہ انساری اپنی ڈاڑی تے خوش لباس پا کے خوشبو کھلے لے دیں بڑی میرمانی ایتھتا ہی بھی ہاتھ ہو اچھے یہ بڑی گالے زوجہ قول آئی یہ کدھا ہی دور ون جانا دا تھوڑا یہ اندازیں ہاں میں تندس نہیں سکیا کیڑی بات میں جا رہے ہیں دروازہ رسول تے میں جا رہے ہیں در حسین تے میں اتھے جا رہے ہیں جی تے رک رک کے قرآن اتر دا رہی ہے میں اس دروازے بڑی میرمانی خان صاحب بہت بہت شکریہ میں اس دروازے تھے یہاں آئے ہیں میں تے انداز نہیں سکیا جیڑا قصیدہ میں سنے دا پیا تو ساں راتی بارہ مجدہ یا شاہ قصیدہ نہیں سننا ذرا غور فرمانے اوہ میں تو انداز نہیں سکیا جو اللہ کریم نے بادشاہ حسین پہلا پہلا سون ہاں بیٹا آتا فرمائے میں جا رہے ہیں مبارک ریمن وستے مولا امام حسین علیہ السلام حضرت جابر ابن عبداللہ انساری وضاحتنا ملک صاحب پڑ گئے سماعت کر بیٹے ہو یعنی پنج مرشومان دی زیارت کرنے والا اور سرکار محمد باکر علیہ السلام جلے مولا سجاد کو لائے سرکار جابر ابن عبداللہ انساری یا کہا جی تو آڈا بیٹا ہے تو انہا کہا ہاں انہاں دا نام پھر محمد ہو سی انہاں کہا تینقی میں بتائیں انہاں کہا بادشاہ محمد مصطفی ارشاد فرمایا میں جا رہے ہیں مبارک نیمن مصطے میں واپس جلدی آجا ساں خود راوی اس روایت دے مقدس ارتویلی دی کتاب کھولی کھلا جی تو روایت کھلا پڑھنا انہاں کہا میں دروازے تھے آیا انتہا ہے دنیای دنیا مبارک نیمن علیہ مگر ایک شعور ہے کس گلدہ کہ یابن رسول اللہ مہربانی کرو صرف کلی مبارک نیمن نہ آئے اصا تیرا سوڑا پتر بیکھڑا بھی ہے اصا وہ دی زیارت بھی کر رہی ہے توجہ بڑی مہربانی اللہ تیرے بچے ہیں دی زندگی طرح جیوں پہ بھائیہ پچھلے زندگی انہیں بادشاہ امام حسین علیہ السلام فرمایا گروب بنایا سات بندیاں دے پانچ پانچ بندیاں دے فرمایا میرے حویلی چامن واسدے سارے بندے کٹھے نہیں پانچ بندے اور سات بندیاں دا ایک روایت پانچ ایک روایت سات جیڑی روایت تھا کہ بادشاہ حسین جانے ٹولیاں بڑ گئی ہیں ایک قمرے دے جھولے دے ارام کر رہے سلطنت غیرہ دا سلطہ میرے علمے سے میں مولا سجاد دے منہ نالیج پڑھتا کلا ارام فرما رہے ہیں ایک دن دا آئے ہویا علی یبن الحسین ارام فرما رہے ہیں جھولے دے اسے قمرے دے سلیکشن کی تھی گئی میں حجر قدعہ ہی نہیں پڑھے تو سا شیعہ سنیانوی آنا انہیں بادشاہ ماندے حجرے نہ پڑھے کلوں حجرے دے لفظ کوئی بیڑا نہیں کی میں لفظ حجرہ یعنی اچھا نہیں لگ دا یعنی ایک قمرہ ٹھیک ہے بادشاہ دے گھارہ کھڑنا لوں بادشاہ دا محالہ کھڑنا ٹھیک ہے زیادہ عزت افشائی ہے سردار جو ہے دے ہیں او گروپ بان گئے ہیں حضرت جابر ابن عبداللہ انشاریہ دن خدا خدا کر کے ساڑھے گروپ دیواری آئیں انداز امام حسین دا بچے دی زیارت کرا مندہ اے ایتھو آن دنو پانچ بندے اینج گزر کے پواندی کھلو کے وے دن سردار دا چمک دویا چہرہ پھر بادشاہ حسین دے چمک دیو چہرے دروے کیا دن شہنشاہ سونے پتر دی ممارک ہوئے حضرت جابر ابن عبداللہ انشاریہ دن چار بندے میرے تو پہلے آلے ممارک دے گئے پنجمہ میں ہم جلے میں پواندی پوچھے ہاں حسین دے علی بیٹے دے جھولے دیں میرے پچھو بھی ایک شکسیت ہائی کرنا نہیں میں آدھا کے کھلا میں پڑھ دا کے کھلا وہ فرمینے وہ جڑی شکسیت ہائی انہوں دے سجے ہاتھیں سبر و تحلیل دی تصویعیں خبے ہاتھیں چونہ دا آسرا او آسا انہوں دے ہاتھیں چاہیے تے لباس وی انہوں دا عربی ہیں دے نال نہیں ملدا خد و خال وی نقش نین وی عربی ہیں نال نہیں ملدے حضرت جابر ادھر میں پواندی کھلا میں ایک سردار سونے پتر دی ممارک ہوئے باٹشاہ فرمائے میرے نانے دا بجڑا صحابی تہلیل میں ہربانی آدھر میں ترگیاں یا پچھو اس سال عبد نے ممارک لیتی مگر ساجہ انداز ہو دا نہا ایک تب میں نے اس زبان دی سمجھنا ہی آئی جو زبان خیڑی آئی فرمان اے زاکری پنجا ساٹھ سال پہلے مر گئی یہ قبرہ جوائیں سوٹی ہے اے زاکری ممرت کئی نہیں ہوا دا کہ میں میں آجاتا ہی سجے پاسے نہ مڑیاں جو شخصیت آئیں پہراندے پاسے ڈٹھا جناب سجادنو سلام کر کے آجاتنو رسول دا پتر ممارک ہوئی اللہ تاہلیل سوڑا بچہ بیٹا نہیں سوڑا بچہ تاہلیتا ہے لفظ آقیان ہے نا بچہ حضرت جابرہ دن میں دیکھ رہا تھا بچے جھولے چو سار چایا بچے اپنے یاکوتی لب متحرکی تے حضرت حسین پوتر تے جھن پہے پوتر تے ہوت چلقی آتے علی بیٹا گھار آئے میں مانا نال ای ہو جی اگلہ نہیں خریدیا دوسرا جی ہو پہے تو جیدگی ہو گا شاہ مہا پی ہو دے مزید مرحبا اللہ مولا عزت بابا جی ہو پہے میں فقیر سید دی دعا آئے اللہ تونہ بات رکھے مالک دعا رکھے یا علی گھار آئے ہوئے ہاں جی میں بیٹا بڑی میرے بارے گھار آئے ہو چہرے خوش رہن چلو اٹھو تائی میں نہیں اپڑ زگدہ سفی کرتا اپڑ زگدہ چہرے خوش رہن چہرے میں سید وکھا مولا رضا دے حکم دی تامیل شیعہ کر رہے فرمینے میرے ڈاڑے دا فرزہل شروع کرو بندے دے مو وکھو کس کس بندے دا چہرہ چیترہ لے گلاب ترہ نکھڑ گیا بادشا فرمینے جیڑا صالف از اہل اچھ خوش ہو گیا اس تو ولدیت کو چھن دی ضرورت کھائی دی اللہ تو انہوں سونا گھار آئے ہو مہمانا نال ایو جی انگلان علی بیٹا نہیں خیرین دیا حضرت جابر چوکہ صحابی ہن پاک رسول دے انہوں نے کہا میں آنکھیں 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 یہ میرے پچھے آمن علی شخصیت اتھ ہوں دی نہیں اور تعرف ضروری ہو گیا میں تا بچے دی زبان ہی نہیں سمجھیا جو جھولت حرسائم تا بچہ بولتا پہ آئی بولن تے حیران ہو گئے انہیں سیر مارن لگ گئے ہو انہوں نے مرضی آوے ہتھتے بولن انہوں نے مرضی آوے قابد وستچ بولن تو پریشان ہو گئے ہو انہوں نے بولن تے پریشان ہو گئے ہو تاڑی جندگی ہوئے شاہلا حضرت یوسف علیہ السلام دے واقعہ دے بچہ مصر دے عزیز دے محل دی نوکر دا پتر بول سکتا ہے زہرہ دا پتر نہیں بول اگر جنہوں گئے ہو ایسی ہم اجلسوں سمات پائی کرو آگے غور فرمو ایک سطر رہ گئے بہت تھوڑا پڑھنا چانا سیرے بھائی صاحب افتخار دی وجہ تو تاکہ اس دا پچھلا بندہ میں انہوں نہ ریل بنجے چونکہ سسٹم جڑا ہے یہ خراب نہ ہو جا میں یہ واقعہ پڑھنا ہی نہیں برحال میں آکھرم ہوتا ہوں چلو ٹھیک ہے یہ بھی عبادت ہو گئی شہنچادہ چونکہ دن محرم اور چہلم یہ پھوپی بھدریت مہینے مہینے ہی نہ آنڈے بہت زندگی ہوئے شاء اللہ حضرت جابر عبداللہ انساریہ کیا بس باہر نکل دے ہیں یہ ذہن دی سوچیں تعارف پہلے کرنا نائنہ دے نقشو نائن عربیاں نال مل دیں نائنہ دا لباس عربیاں دے نال مل دیں یہ سال نورانی شخصیت ہے کون کہ بچے دی زبان میں نہیں سمجھیا اور سمجھے نو یہ ہیں کون آدھے حضرت جابر عیسر روایت مقدس ارد بیلی واقعہ لیکن ہیں اے محمد احمد بن محمد مقدس ارد بیلی یہ آدھے کہ حضرت جابر ابن عبداللہ انساری پچھوٹو روپے گھر تو باہر کچھ فیرس لیتے اے اے شخصیت آپ پہ رک گئی حضرت جابر نال پہنچے جابر فرمین نے انہوں نے رو بھی اتنا ہا میں انہوں نے آواز نہیں دے سکدا اللہ راضی ہویا سجاد دی آمد دی خوشی ہے تو رک گئے میں سلام کیتا میرے سلام دے جواب چونہ میرا نا چاہیا انہوں نے آیا کہا وَعَلَيْكُمَ السَّلَامُ یا صحابی رسول جابر میرا سلام میں کہا جی تُسا جان دے ہو میں رسول اللہ دا صحابیاں آخر لگے ہاں میں جاننا تو اللہ دے آخری نبی دا تو صحابییں پوچھ جیڑی گل پوچھ نہیں ہے تو ٹردہ بھی اسے پارواں دا ہوں آدھے جی تُسا تو میرا مسئلہ ہی حل کر دیتا جو میں تُسا جان دے ہو اوہ پہلا سوال تیہے سائیں جو تُسا میں نے اپنا تعرف کروا تُسا کاؤنا علی حسین خان بندہ دور بیٹھ ہوئے تو ہاتھ تا اتا کریں دا چلے بولے نہیں مطلب کوئی برادری چوبے خلوے پیر پڑ دا خلا تو کیوں بولے آئے بندہ ہاتھ تا اتا کریں دا سارے بندے ہاتھ چاہ کے حیدری اللہ تُنے جند کی تراشت کرے ماں حسین دیران جیوں میں نے اپنا تعرف کراؤں فرمایا صحابی رسول تیرے سوال دا جواب حق ہے جو تُو نبی ہیں دے سلطان دا مخلص صحابی ہیں اے میں تیرا بھائی خیزرہ عبد سالے مجھے خوشی دی انتہا ہو گئی میں حضرت خیزر علیہ السلام ملاقات کر لئیے چار نبی پیغمبر چار ہیں نمجود دنیا دے چوتھے حضرت خیزر علیہ السلام میں تے دوسرا میرا سوال ہے یہ تُسا آکھیں آئے مولا حسین نو جو سونھیں بچے دی بچے دا لفظیں اچھ رکھڑا ہے شیعہ سنیا سونھیں بچے دی مبارک ہو بھی ریتہ دی کھلی آئی سونھیں بیٹے دی مبارک ہو بھی ان آکھیں سونھیں بچے دی بچے تو آرہ سرچ آکھیں علی بن حسین نے میں اُتھے بات کیتی ہے اددہ سکھ دی ہو وہ بچے کیڑی گال کیتی ہے جو مولا حسین فرمایا ہے جو گھار آئے اور مہمانہ نالی ہو جی اگل نہ ہو حضرت خیزر علیہ السلام سونھ بھائی آبیر ایک دن میں ایک دریاد قنارے تے چل دا ہوں جو رحمان دا حکمے میں راہ دا ہوتھا یہاں میں چل دا ہوں تے نماز دا ویلہ ہویا ہے لوکیشن بڑی ہائی جھیل ہائی جھرنے ہان چشم چپانے نکل کے دریاش پہ آن دا ہاں اُو لکیشن محول بڑھائی میرا اللہ دی عبادت وست دل نہ کھیا کونہ کھد پین حضرت خیزر علیہ السلام میں دعا وست منجات را وست ہتھ اٹھائیں اللہ کو یا جی شخصیت بھیج جگہ بڑی خوبصورت ہے ایتھے رج رج کے تیری عبادت کرائیں یا وہ میرے پچھو پڑھے یا میں نماز پڑھائے ایتھائی پتہ لگ دا کتنے بندے مجلس سننے آئے ان گھروں پڑھے یا میرے پچھو پڑھے یا میں نوں پڑھائے مالک قریم اے منجات ایتھے دعا ایتھے دعا ہتھیلیاں آسمان دی طرف اے ایتھے منجات ہتھیلیاں آسمان دی طرف سار جھکا قیتویاں اکھیاں کچھ نوٹیوںیاں کچھ تقیوںیاں گھڑ گھڑا کے اکھنائی ہی منجات توحید اے بارگاہ خداش منجات پڑھنی منجات پڑھی اجا مجھے ہاتھ تلے بھائی جابر نہنے جو مجھے سجے موڑھے تھے ایک چمک دیاں انگلیاں والا ہاتھ آیا واہ 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 تو ہی زندگی ہو میں شاناں تے میں نوں آق دن بار سے خضر بھائی ہاتھ تلہ کر اللہ تیری دعا قبول کیتی ہیں مگر فرق ہی ہوئے نہ میرے یہاں کہیں دے پچھو پڑھئیے نہ مائتہ دے پچھو پڑھنیے آہ میں تا جماز پڑھا ہوا اوہ شخصیت نوجوان مدیا کی خلو گئیں میں پچھے انہاں نماز دی قیرات شروع کر دیتی اتنی حسین انہاں قیرات کیتی جو میں خزر دا دلہ کے عابد سالے اور عابد سالے دی تشریح کر رہا تو مجلس سلم بھی ہوں دیئے عابد سالے عطالی کے پیغمبران دا استاد عابد سالے فرمایا میں پچھے اوہ حسین نوجوان میرے اگر اتنی سونی اس قیرات کیتی ہے نماز دی میرا دلہ خیائے جو اگلی نماز دے ویلے یہ نمازی آوے میں نے انہیں نماز پڑھائے میں اے دے پچھو نماز پڑھا میں نہیں دسیا جو کل میں دریائے جناب تے ہو سا اگر زہرین دویلوے میں جیڑے دریائے ہم جوان اتھائیں پہنچے آئے میں نہیں دسیا جو کل میں دریائے سندھ دی پہلی منتے ہو سا خزر بیدر میں اتھائیں گیا انہوں جوان نماز دے ٹائم اتھائیں پہنچے آئے اوہ نمازہ پڑھائیں دا رہیا میں اے دے پچھو نمازہ پڑھ دا رہیا بھائی جابر جی میں آج تو مبارک وستے آئے میں خزر بینی رسول اللہ دے پتر رہا اوہ دے حسین بیٹے دی مبارک بیڑی میرمانی میں سا مبارک دے من وستے آئے میں کیا نیا حسین بچے دی مبارک ہوئے اوہ جیڑی گال تو بچے دی نہیں سمجھیا اوہ یکوتی لب حرکتیں چاہیں اس بچے آکھیں بابا یہ یسرم والے سارے میں نو پی گھج سنتو یا بے کے بچہ آکھیں نبائے میں نو کوئی نرازگی نہیں بھائی کی زرنو آکھ یہ میں بچہ ناکھیں تا کئی ہزار سال میرے پچھو نمازہ پڑھ دا اور فرمائی میری باتیں سبحان اللہ سبحان اللہ سارے بندے ہی دری ایسان اللہ دا جس مالک نے ایسے سردار عطا فرمائے ایسے حادی عطا فرمائے ایسے رہور عطا جلدی آبائی سٹیل سیکرٹی صاحب نظام درہم برہم نہ ہو جائے میری قوم میری ماتمی قوم اللہ دا ایسان قبر معاشر تک نہیں لہار سکتی جس قریم نے ایسے ایمامتہ فرمائے جناد واسطے نال اللہ آدم دی توبہ قبول کرتا ہے میلہ بڑا قیمتی ہو گیا ہے یہ گل کرنا چاہنا اس سے بات پیتری سال بیٹھی رہیے علی دی 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 کا کوئی اردول طوال نہیں کوئی محورہ آرائی نہیں کوئی ہاشی آرائی نہیں وین کردہ بھی ذاکر صاحب پہنچے نہیں آج چالو ٹھیک کتنے سال بیٹھی رہیے کان جناب فضا میرا سوال ہے آج دے مجمع تے دو تین زلین دے مجمع بلکہ جھنگ تک بھی لوگ آئے وین ملین مین میرا سوال ہے تو آڑے ہوتے انہ پیتری سال نچے سردی دا مرشم کوئی نہ آئے میں اس بی بی دی شہادت پڑھ دا پہا جنو حسن تے حسین مار سڑے لے یہ دو مہینے جناب فضا جناب سردی آئیے نا پیتری سالہ شردی نہ آئیوں سے کائی کتاب کوئی پاکٹ سائز کوئی وڈی کوئی چھین ستن جلدن کسے دے رائٹر دے لکھی ہوئی میں نے کوئی شیعہ سننی بھائی کتاب بکھائے جہاں دے بچے لکھی ہوئے جو فضا آلیہ دی کبرتے آپنے مہن واسطے کمرہ پایا ہوئے یہ کوئی مومن کیا ہوئے انہاں کیوں میں اما آسا تے کمرہ پایا کتنی سردیوں دی آئی آگر آتو منیا کبرتے رکھ بھائیا زخمی پیشانی تے رو رو کیا کیا دھی علی دی جی اما میں نے نہیں بھول دا تیرا یارہ محرم دی چاننی رہا تھا عباس دی لاش دروے کے آکھنا الحافظو پوری رات نوح بھائکے پڑھیا پوری رات وین بھائکے کریا جب بھی محرم دی زہرین پڑھی سوالیہ سین کو لوں رو رو کیا دی بیٹی بھلا ہوگا رو رو کیا دی بیٹی بی بی دے لہن دے نیڑے پی آویندہ ہے اگر عمر دے میں میری زندگی دی آخری شب جمعہ پہ لہن دی میرے خیال ہے ابو آمن والی راتی شب جمعہ ہے ہاں شب جمعہ پہ لہن دی حکم دے میں میں او دا زندگی دا آخری چراغ بالا مان جائیں دے ڈیوے بالا نالا مدینے رات بیٹھا رون دے پاڑی زندگی ہوگا شب اللہ دنیا دے کوئی دوکھنہ نمی اما یہ آکھے اما اما میرے سلام آکھے سوٹی ہیں دی ٹیک تے ٹور دیوی کمر شکستہ زانو آتا ان جیڑا بندے دے ہاتھ پہنچو انجن اتنی کمر جھکے اردو گرہ مرے چھو سنو شکستہ سڑے دے سوٹی دی ٹیک تے تھک پوے آٹورنا ہی سکتی جو ٹورا نالی عمر ہائی نہیں اتنی ضعیف ہوئی آئی نبی دے زبانے سونے شیعہ حساب گھر منی کھرے چار خلافتن دا زمانہ امام حسن دے دا سال امامت دے شبیر دا قربلا زینب سیند دی شام پھر مدینہ پھر چھن سال چھن سال بعد پھر شام ابو تراب دی دی تراب دبشک تے سامگے پیتری سال فجا قبر دا پارا لیتا گھر بھائی کے حساب کرے کتنی ضعیف آئی فیتا ٹور نہیں سکتا تھکے بھائی رویان ویدی آئی بادشاہ حسین دی 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 کبردر سقینہ نراز نہ ہوئے ٹور نہ آسکتی ضعیف ہو گئیاں میں تو اٹھے دکھ ہمار مکا ہے تارے نمودار ہو گئے مسافرہ لے قبرستان اچھے داخل ہوئیے کوئی ذا کر نہ پڑے جو دہنو آئیے تارے نمودار ہو گئے کلومیٹر اندھے فاصلیں جڑا کوئی شام دا زوار بیٹھا ہے جڑا مسافرہ لے قبرستان تو بی بی ملمر صاحب ذریع تے گئے ہو گئے کلومیٹر اندھے فاصلیں بڑھ دیں تے ضعیف فضا کی تے سپاہی جی اما قدرن دا کھلے ہیں اما میری ڈیوٹی یہی تھے اما اس ویلے تو کیوں آئیں مستورہ راک دے میں لے قبرستان چا نہیں آنے 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 اگر میت بھی دفن کرنا ہوئے تا مردان دے میں قمدوے ہاتھ متھے تے رکھ کیا دی بیٹا میں وصنا نہیں آئی آئی تہام جمعہ دی رات آئی ایک سردار زادی دے قبرت ڈیوہ بالنہ ہا رات رستے چلائے پہئے بھولن والی ہاں نہیں ایک رات لائے پہئے دو جہ پہ اتری سال ہو گئے انہ قبران لی جاتے رات روان والا سجاد بھیڑ دفنا کے گیا واہ 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 سبحان اللہ بچڑا سپائی منڈا سگنے انہا قبران چا سجاد دی بھیڑ دی قیڑی قبریں سپائی روکی ادامہ دی گے رامے ہاں وارے سائی و دیان چراغ بال کے اپنے اپنے مرہومین دے سیران دی رکھے اما ہونی غربت پیوستی سجاد دی بھیڑ دی قبر دے تور دی وانی خبے سجے بھیڑ دی وانی جیڑی قبر دے سیران دی چراغ نہ ہو تو سمجھے غریب حسین دی 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 قبر بھلو بھی میں قلعہ ہی نہیں پڑھیا تور سیران دیو آ بیٹھی سقینہ دے یا پوان دو نوری گولیمان دا پتر کچھ میں بھی جارنا حضرت فزن کے عقیدت اس گھار دینا سوٹی ہیں ڈھائی پہی ہیں جلے وہ سیدھا قبر بیٹھی قبر کےڑی آئی کچھ پتھر پہ ہاں یہ سقینہ دی قبر آئی حسین جنب دے بات چاہ دے دھی دی قبر دے ائی سوٹی ڈھائی پہی ہیں حائی سقینہ کر کے تعویز قبر تے جان پہی ہیں پتھر چونکے آ دی پہی ہیں یہ ڈاڑی دی نو کردہ سلام ہو قبر چونہ آزا ہے ڈاڑی میں ہر با نہیں توڑے آتا گئی ہیں ڈاڑی کی میں آئی ہیں ملن آئی ہیں تیرہ دیوائی بالنہ ہم تیرہ آخری سلام ہی کردہ ہم پوری رات قبر سقینہ تے فضا دی وفا نوح پڑ دی رہے یہ حسین دی دھی دے سقینہ جی ڈاڑی میں نو نہیں بھول دا جلے تیرے دور پہلا دے سقینہ میں نو بھولا سکتے یاری دی رات اور تیرہ کربلا دے ٹی بے ہاتے چڑھ کے آکھنا بابا تو لبدا نہیں میں نو ریت تے نندر نہیں آن دے میں تیرہ بازار دا سفر نہیں بھول دا میں تیرا پیشی دے ویلے تھک پھوڑا نہیں بھول دا رو کے آخری وین کر کے یادی بھئی ہے میں نہیں بھول دا تیرا زندان دی گرمی تڑف تڑف کے مر ونی پنجی محرم دہ دے چڑھ دیا سلام کر کے تھڑا سا بھر کے بی بی یہ میرا آخری سلام موت میں لیقید سامنے آئی کھلی شاید وطم تری قبر دے ناما ڈاڑی رک مان رک گئی ہیں کیوں کھلا رہے ہیں ڈاڑی کدھا ہی کوئی مدینے چھو آیا نہیں تھوڑے ہیں پھنے ہیں میں سن دے پھٹھے ہیں کدھا ہی کوئی مدینے چھو آیا رو کے آدھے ہیں نہ مار رول گئی نو اگر کوئی آوے ہا مدینے تیڑی قبر تی آوے آ قبر چوہا زائے داڑی در سر پوچھا تاہم ایک تا بھینہ متہ سجاد آیا ہوئے پوچھ دی تام رات رو کئی زیاجن تا ہی رات مجھا رہوں گا واہ 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 اما تو بیٹھی امیر پہ او دی 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 قبر تے میں ہاں غریب حسین لی دی اور سگدہ امیر آمین امیرانو ملکے واپس لگے بنجے نہیں نروہ کوئی نہیں آیا مدینے چون میرا آخری سلام آویں پنجی مہرم چانیا زہرین پڑھ کے آخری سلام کرا ایلی دی 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 نو وفا دی سند لما تری پوپی کولا سوٹی ان دی ٹیک تے ٹر دی زہرین آ پڑی سو آلیہ سینڈ دی قبر تے من یقینے میں نمازییں کھلا پڑھنا نماز پڑھ کے نا کم بتے ہاتھاوی سے قبر تے رکھی بیٹھی ہے جس میں چلرزہ ہے رو رو کے ہاں دی بیٹی بی بی ملک الموت بیڑے سامنے آگیا ہے اما موت تو گھبرا آگیا دی نہیں میں موت تو نہیں گھبرا آگیا میں تا تیرے دروازے تے فریشتی انال ہم کلام ہوں دی رہی ہیں میں موت تو نہیں گھبرا آگیا بی بی میں ہاں عشق بورس والی زنجبار دی دی میں اپنے دور دی شہزادی تھوکر ماری تختنوں تیرے گھر دی بوکر بہاری نو تاج سمجھیا سردہ بی بی ایتھے میں رولی کے مر گئی نا لوگ تانے دے سر میرے خاندان نو میرے پترنو کب رچو مار جائے اما تو کوئی بے وارث ہے اما تیرے وارث مدینہ بیٹھے تھڑا سا بار کے آگیا دی کتھ مدینہ کتھ شام بی بی آگیا دی اما شام سفرے تا شامیہ وست مدینہ تیرے وست نہیں اٹھ میری قبر دے پواندی کھلو سڑ مار مدینہ مو کر کے میں عالم غیر مولمہ میں زمانت پیڑے نہیں ہا آپ سمجھائے کئی مجبوری تو سجاد نہ آیا تباکر ضرور بھیجے سا شاہ باش و ماتنی مولا حرسائد دے تاڑی زندگی ہوگئے کئی مجبوری تو آپ نہ آیا نا تباکر ضرور بھیجے سا کمد ہاتھ رکھی کھلیے سردو تے مدینہ در موکی تھی کھلیے پہلی حق الماریو فیضا روکے آنے کھلیو سلطنتِ غیردہ سلطان سجاد جنہ دی ہائنے نکلی انہا واسطے لفظیں ظاہر میں لیوئیے نہیں نہیں ہائکرینج نہیں ہائکرینج ادھ مجمع ہائکریندہ ہے جنہاں نہیں ہائکی تھی او منڈسن سجادتے ظاہر دہی کو جوڑا جنہ دی زندگی پھوپیاں دے دربار کھا گئے جنہ دی جوانی سقینہ دے سوال کھا گئے پاڑی زندگی ہوئے شاہلا حق الماریو فیضا سلطنتِ غیردہ سلطان سجاد باہنے جو جیگر کفیج کے باہر پہ آنے آئے سر چاکی آدن باکرین جی بابا بھرامانو بھینہ نو سڑ اما نو سڑ من سہارا دی انہ سارے میرے کانڈ پیچھے تکیہ رکھو باکرین کوئی حق لام پیا مرے فیضا دو جی حق لاماری ہے مرزا صاحب روک فیضا دی کھلی ہے اوہ دمشق دیاں موڑا دا مقتول سجاد اللہ باہ یہ تحذیب والی ذاکری تاں اکھی لفظی میں براتے ہیں ہاں مسائب کھلا پڑنا اوہ دمشق دیاں موڑا دا مقتول سجاد آدن باکر لان میرا رخ صدہ شام آلے پاسے کر رہا پترہ تک یہ رکھیں رخ کی تاں شام آلے پاسے باکر میں بارشمت ہاتھ رکھ آمین کوئی حق لام کھلا مریندہ ہے بابا کتھوں آماز پہ یہاں دی فرمیندر شام چھو آماز پہ فیضا تری جی حق لاماری ہے روک یا دی کھلی ہے علی دیاں دیاں دا مہاری سجاد لبائک اماں اسا جیو پہ شاہ لکھ باکر دیاں آج بیاں دیاں بابا ہوا دواری سجدگی ہو بے چاہلا ہاں ہوسن ہے ہوسن ہے سمجھنے دیاں میں لق بریات میں قروڑ بریات باکر دیاں آج بیاں دیاں بابا کیڑی مانو لبائکا کھئے آدھن آمد ہون نا لگمتنو اپنی مادا تعرف کر ماما اوئے سلح کے دماتنی ابھا میں جو زار میں لی گئی آتھن آمد امام قائنات حجاب ہٹائیں باکر دا متھا چونکے آدھن سامنے وے کھکیڑھا منظرے روکی آدھن کھلائے بابا کائی ضعیف ہے جیڑی بوزی دا کبر دے وین بیٹھی کرے دیئے روکی آدھن باکر آم ضعیف نہیں آدھا تعرف کر آکیڑی ضعیف ہے رو دائے تا رو روکی آدھا بیٹھا شام دے با روان سارا فیزہ تے وہ گئیے بدلی ماں تہ دی چھائے میری پاگدہ وارس ہوا آئے وہ جلدی وانیو ہاں مطا یوں دا دلائے آئے گھبر آئے توانی جندگی ہووے شالا پوتر جنگرے آپ جی وہ خویڑے آئے ڈاوائے سجاود کیتا ہے دھیاں پہ او تے جان بڑیاں رو دائے تے رو روکی آدھا بیٹھا ہے نہیں بلدے وقا تا شریفا کو ساڑے پا لڑوا لیم آئے لیم غسال کا فن مرحبا 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 حقوین ملک وری ملازم سے میں کروڑ بیری آقا روکی آدھا بیٹھا ہے باکر میں جنال مہاراں چھکیں دی رہیے باکر یا دئی شام دے بزارنج پتھا جلے دی باکر یا دئی نروار دے دی رہیے رو دائے تے رو روکی آدھا بیٹھا ہے نہیں بھل دے وقا تواری جنڈگی تھاک بے ہو سو سارا دن جو مجلس ہوئی ہیں مگر ایک جملہ وفا دا اور آجائیں وفا کھلا پڑھنا آجائیں شہادت نہیں میں تو فیضہ دی وفا کھلا پڑھنا علم امام دنال باکر شام پہنچا ہے کہیں سلطنت غیرد سلطان یار ہاں قدم فیضہ تے ڈاڑی دی قبر تو دور داخل ہوئے نا فیضہ زخمی متھا ام المشاہر سیند مزار تو چاہے روکی آج بیٹھئے بی بی سڑی آتا ہے مرضی آلن بازشاہ جو ہیں کوئی آوے یا نہ آوے یار میں قدم تو آزا یا سلام علی تے یا جاریہ تو زہرہ زہرہ دی قلیز میڈا سلام ہوئی میں قدائی نہیں پڑھیا ملازم جو فیضہ بھول گئی ہوئے گردہ نشبائی پاک یا دی جھگا پہلے ڈاڑی چھوپا آدی سوڑی لکتی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہون بڑھے کربلاو دو بنزا مسائب فیضہ دا نصیبوں نے لکھ لکھ ویری آنکھا گالے چوبائی فیضہ کٹ کیا دیئے میں نرازا سڑیا سجاد نوے میں جو توجہ گھر دیکھ نہیں دا آخر میں نے تہوج دعوی رکھ دیا آپ لگایا ہوئے ہاں آپ میں نو دفنا ہوئے ہاں میڈا جنازہ آپ پڑے ہاں جائیں میں لیا خیز جو آپ لگایا ہوئے ہاں ایک میٹ بھائی صاحب ایک میٹ آپ لگایا ہوئے ہاں باکر دی آواز آن دیئے ڈاڑی گلے نہ دے او میرے بے بے دی مجبوری آئی آ دیئے میری موت گھولے جایا میں نو سجاد دی مجبوری رسا روندائے کرو رو کے آدھا کھلائے او میں لظہار گئے اللہ راسی کو پھی آئے وقت اپنا گزرے نہ پھئے جگار دے چکڑے موسیقی